اولیاء اللہ کے سامنے ہمیں کس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے اس واقعے سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ایک واقعہ ہے حضرت بحلولدانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ اللہ رب العزت کے ذکر میں ایک جگہ بیٹھے تھے مشغول تھے وہاں پر ایک تاجیر آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے بتائے کہ میں کیا چیز ایسی خرید ہوں کہ جس سے مجھے اسے فروخت کرنے پر دگنا دام مل جائے تو حضرت بحلولدانہ فرماتے ہیں کہ آپ کالے رنگ کا کپڑا خرید لیں وہ تاجیر واپس جاتا ہے اور بازار میں کالے رنگ کا کپڑا دستیاب ہوتا ہے وہ سب کے سب خرید کر اس کو لے کر اکھٹا کر کے رکھ لیتا ہے کچھ دو چار دن کے بعد کسی امیر کبیر شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے گم منانے کے لیے لوگوں کو کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے کپڑوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پورے بازار میں دستیاب نہیں ہوتے تو اس تاجیر سے جا کر وہ کالے رنگ کا کپڑا خرید لاتے ہیں اور یہ تاجیر اس طریقے سے امیر کبیر شخص بن جاتا ہے اب اس کے پاس اتنی دولت آ چکی ہے کہ اس کے پاس غلام بھی ہے اور گھوڑے ہیں اور اوٹ پر یہ سوار ہو کر جو ہے بازار سے جاتا ہے تو حضرت بحلولدانہ جہاں پر اللہ کے ذکر میں ہمیشہ سے مشکول رہا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں سے اس کا جو ہے گزر ہو جاتا ہے حضرت بحلولدانہ کو دیکھتا ہے وہاں پر اس کا اوٹ اور گھوڑے وہاں پر روختا ہے اور کہتا ہے کہ اے دیوانے بتا کہ اب اس مرتبہ میں کیا خریدوں جس سے مجھے منافع ملے حضرت بحلولدانہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بازار سے تربوس خرید لے وہ واپس لوٹ جاتا ہے اور پورے ملک میں پورے ہر جگہ سے جو ہے وہ تربوس خرید کر لاتا ہے اور اکھٹا کر کے رکھ لیتا ہے تاکہ زیادہ دام آنے پر اس کو فروخت کر سکے جب چھ سات دن کا وقفہ گزر جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے تربوس جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تربوس کی وجہ سے اس کو جو ہے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ امیر سے جو ہے دوبارہ جو ہے غریب ہو جاتا ہے اب اسی طرح وہ جاتا ہے بازار سے تو حضرت بحلول دانا اس کو راستے میں ملتے گئے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا حضرت بحلول دانا کہتے ہیں یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ یہ تیرے وہ جو الفاظ تو نے استعمال کیے تھے یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی الفاظ نے تجھے امیر بھی بنایا اور ساتھی ساتھ غریب بھی بنایا کیونکہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کے سامنے کس طریقے کے الفاظ جو ہے ہمیں استعمال کرنے چاہیے اس کا بھی بڑا خیال رکھا کریں موسیقی